بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہمشہری عارف عمید بھٹی پاکستان کی سیاسی صورت خال پر مختصتہ جائزہ لیں گے ناظرین دوزار اٹھانہ میں ایک حکومت اکدادار میں آتی ہے اور اس کے ساتھ موت تک سادنے مانے کے لوگ قسمیں کھاتے ہیں جو گلی کا کونسلر نہیں ہو سکتا جسے محلے میں دکاندار نہیں جانتا تھا وہ وزیر بن جاتا ہے گورنر بن جاتا ہے اہم اہم عوضوں پر فائد ہو جاتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا چین میں نے اس کے ساتھ آخری دم تک مرنے تک ساتھ چلیں گے ناظرین پاکستان کی سیاست میں سیاسی حکومتوں کا جوڑ توڑ جبر سے ظلم سے تشدد سے پیار سے خرید و فروف کر کے حکومتیں بنانے کا توڑنے کا جوڑنے کا جماعتیں بنانے کا ایک اصبتہ دراز سے چلا آرہا اور ضیع الحق اور یہ عیوب سے لے کے یہ سلسلہ چلتا آرہا ہے لیکن آج جس بھونڈے طریقے سے یہ ناکام ہو رہا ہے مادی میں اس کی مثال نہیں ملتی ایک شخص تھا مجھے اس کا نام یاد نہیں آتا اسے محلے میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس کا نام کیا ہے کسی سے ملنا جلنا نہیں کسی کی خوشی جمعی میں نہیں جانا اور وہ چانک ٹی وی پہ نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا قائد مولا کی تقدیر بدل دے گا ساری سیاسی جماعتوں کو ڈاکو چوگر لٹیرہ اور اس طرح کے اضامات سے نوازتا ہے پھر اچانک وہ سابق چیئرمن پی ٹی اے کی گود میں چلے جاتا ہے اسے وہ اتنی قزت دیتے ہیں کہ وہ گورنر سندھ بن جاتا ہے شاید اس کا نام عمران اسماعیل ہو یا کچھ اور مجھے نہیں پتا اسی طرح پنجاب میں ایک شخص جو طریقہ انصاف سے وابستہ بھی نہیں اس کو اس کے گاؤں والے اچھی طرح نہیں جانتے جات میں نہیں جانتے اس کا ویجن کوئی نہیں ایک کلرک سے زیادہ ویجن اس کا نہیں لیکن وہ خیر چور دروازے سے طریقہ انصاف میں شامل ہوتا ہے اور وہ وزیر اللہ بن جاتا ہے ناظر ایسے کریکٹر کموں بیشتر دوک ہزار دوک سو ہو چکے ہیں لیکن کیا یہ سارے ہی حربے پی ڈی ایم کی فائدے میں جا رہے ہیں جواب مائنس نہیں لیڈر تو چھوڑتے جا رہے ہیں جو لیڈر جنہیں بنایا گیا تھا بلکہ ایک پی ڈی ای کا گملہ تھا اس کو بھی جس میں ڈالتے تھے وہ اپنے آپ کو لیڈر کہتا تھا حکومت آگئی پچیس سترہ پچیس جولائی دوزہ اٹھارہ کولیکشن ہو گئے لیکن وہ مختلف لوگوں کو اس وقت کے پارٹی کے قائد نے اپنے اپنے ایسے ناہل نلائک جس میں میں سمجھتا ہوں پی ٹی کے قائد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی جیب میں جو کھوٹے سکھے ہیں ان سے وائٹ کریں بہرحال کسی کوئی فواقی وزیر بن گیا کوئی گورنر بن گیا کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا چلتی رہی لیکن اس دوران پی ڈی ایم نے تیرہ جماعتوں نے اتحاد بنایا جل سے جلوس کیے نعرے بازی کی اور اس پارٹی کے قائد کو ہٹانے کے لیے اداروں پر جو تنقید کی نام لے کے جو نعرے بازی کی اس وقت کے اہم ترین اداروں کے استیفے مانگے بلاخر وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں جا کے دس سیپرل دو دار بائیس کو دائم نس سے پہلے آج کل کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہاں جب آپ سن رہے ہوں گے کہ محترم جنگیر ترین سا میرے بھی ان سے ذاتی مراسم ہے وہ اپنی نئی جماعت بنا رہے ہیں استقام پاکستان حالانکہ پاکستان کی حکومت میں کموں بیشتر مسلم لیگ نون کا زیادہ دور اقتدار میں گزرا چالی سال سے مختلف ادوار میں یہ حکومت کا حصہ رہے چاہے وہ نواز شریف کی چکل میں ہو محترمہ شہید بیندیر کی یا زرداری کی شباز شریف کی ہو یا شاہد حکان باسی کی راجہ پروید اشرف کی ہو یا یوسف رضا گلانی کی ہماری قسمت کے حال یہی لکھتے رہے جو ہمارے نام پر آنے والے کھرب اور روپے لوٹ کر بیرونے ملک لیتے رہے ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اتنے اتظامت لگایا کہ ایک موقع پر محترم آصف علی زرداری نے کہا نواز شریف درتی کے ناسور ہے میں ان کے ساتھ چلا تو مجھے اللہ بھی نہیں محاف کرے گا وزیر اعظم وقت کے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ میں آصف علی کی زرداری کے گلے میں پٹا ڈال کے گسیٹوں گا لہو اور لڑکانہ میں بھیجو گا لیکن جب ان کے خلاف کرپشن کی تقیقات ہوئی اور انہوں نے ملانا فضل الرمان کو نیب نے طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب نے کسی نہ کسی ادوار میں لوٹ مار کے تو بزار گرم کیے ہیں کیوں نہ سارے آنڈے ایک ہنڈے ایک ٹوکری میں ہو جائے ہاں کو گرائے اس کے بعد ہمیں اقتدار پر قبضہ کر لیں گے ایسے ہی ہوا نہ صرف اقتدار پر قبضہ کیا جن پر اربوں روپے کیس چل رہے تھے ان کے مقدمات ختم ہو گئے رات و رات ای سی ال میں نام نکل گئے سولہ عرب ہو دو سو عرب ہو منی لانڈنگ ہو فرار ہو کمیشن مافیا ہو سب کے مقدمے ڈرائی کلین کی طرف سے نکھا لے گئے اب نئی جماعت محترم جھنگیز ترین سب جو میرے بڑے پیارے میرے دوست ہیں اس پلیٹ میں سب کو کٹھا کیا جا رہا ہے کم و بیشتر آج کہا جا رہا ہے اس کا استقام میں پاکستان نام رکھا جائے گا اس سے پہلے ناظرین درگنوں مرتبہ حکومتے سیاسی جماعتیں توڑی گئی پیپلز پارٹی سے پیٹریارڈ بنی کو سن نیازی بنا فلاں بنا اے بنا سی بنا لیکن ظلفکار علی بٹو کا وورڈ بینک آج بھی ہے کسی کو اچھا لگے برا پہلے پیپلز پارٹی کو خاتمے کے لیے زیاؤلحق نے مسلم لیگ بنائی جنیجو لیگ جنیجو لیگ اس سے پہلے بھی کئی لیگ بنی قائد ایزم لیگ فلان لیگ اے لیگ بی لیگ پھر اس میں سے ایک بچہ دیا انڈا آیا نون لیگ کا جس کے سربراہ نواز شریف بن گئے پھر جب ان کا اقتدار گیا تو کاف لیگ نکالی کاف لیگ سے کبھی کون سی لیگ کبھی کون فنکشنل لیگ اور اس قسم کی لیگیں نکلتی نہیں لیکن یہ ساری لیگیں ملک کے ساتھ دفن ہو گئی ہاں کڑوا سچ ہے بیندیر بٹو کا یا ذلوکار علی بٹو کے نام پر آسا والی زرداری آج بھی موجہ کر رہے ہیں نواز شریف نہل ہو گئے ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن سیاسی کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہی ہے اسی طرح طریقہ انصاف کو آپ نے لا تعداد لوگوں کو لگ کر دیا لیکن جتنے بھی سروے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ووڈ بینک صرف اور صرف طریقہ انصاف کے چیئرمین کا ہے اور اس کا اظہار درجن و سروے میں ہوا جو حکومت اور غیر جاندر حلقوں نے کیا ابھی جب آپ پڑے ہوں گے طریقہ استقام پاکستان میں اس میں جو آتا ہے جو کلمیں پڑتے تھے جو تیرے کے چیئرمین کے کلمیں پڑتے تھے کلمیں کلمیں اس کا نام تھا عمران اسماعیل وہ کونسلر نہیں ہو سکتا تھا یونین ناظم تو در کنار علی جیدی کہتا تھا اگر میں جماعت چھوڑوں گا تو میرے ماتھے پر گولی مارو وہ بھی کل رات لائن میں لگ کر میڈن نئی حکومت نامعلوم افراد کی حکومت سیاسی جماعت جا رہا ہے دوسری طرف آصف علی زردائی کھل کر کل تاجنوں سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہا سنو ان کے بس کی بات نہیں الیکشن میں کرواؤں گا یعنی کہ اندیہ دے رہے تھے مسلم لگ نون کو بھی بچے اب تم اپنا سی وی پیشے کرو جو تمہیں دوزہ اٹھارہ میں جن کے ساتھ مل کے میں آپ کو لایا تھا اب میں نے اپنا سی وی جمع کرانا اور بلاور کو دینا ہے چالیس سال اقتدار رہنے والے اب اکانوی کو بہتر کرنے کے ہمیں فائدے بتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے کچھ لیڈروں کی تو لاتری نکلے گی اور کچھ پر کہر ڈھانے کی کوشش کی جائے گی لیکن اگر رب کی مدد ہو تو کہہ ڈھانے والے نکام ہوں گے جبکہ مریم نواز بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر عظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں لیکن وہ خواب چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون میں سے بہت سارے لوگ اپنا دڑا الگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہمیں غلام سمجھا ہوا غلام ابن غلام سمجھا ہوا دوسری طرح اہم ترین بات ناظرین طریقہ انصاف کے چیرمن نے پھر یہ بات دور آئی ہے گرفتاری سے لے کے موت تک کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں اٹوں گا مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہاں پاکستان میں ہمارے اہم اداریں ہیں لیکن سپریم کورٹ کی جس طرح حکم دولی کی جا رہی ہے آئین کو پاؤں تلے روندہ جا رہا ہے سپریم کورٹ کے جج سباد جو حکومت کی منپسند مرضی کا فیصلہ نہیں کرتے جو ان کو دھمکیے دی جا رہی ہیں یہ ملک کے لیے ایک اچھا سائن نہیں ہے کوئی بھی ملک ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس میں آئین کی حکمرانی ہو طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہو مجودہ حکومت کی نہلی اور نلاکی کی رزانہ ایک نئی تحریر دیواروں پہ لکھی جا رہی ہے معاشی صورتحال فیل سیاسی صورتحال فیل تو دہشت گردی پر قابو پانے کی پالیسی فیل صرف اپنے مقدمت غتم کرائے اور باہر لے گئے اور اب کہا جا رہا ہے دم دم مست کلندر پی ڈی ایم میں شروع ہو گیا ہے نواز شریف نے اپنے سابدادی کی لابی کے لیے بدید امنا شروع کر دیا اور آصف حضرت زداری لاہور میں ہیں اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کم و بیشتر بیس سال اقتدار میں لینے کے بعد کہ ہمیں اقتدار ملی تو ملک ترقی کرے گا ہمیں اب وہ لیڈر چاہیے جو اپنے خاندان اور اپنے نام کی خرب اور روپے کی پراپٹی بنانے کی بجائے بطن عزیز کے لیے کام کرے جہاں تعلیم آپ کو ملے صحت آپ کو ملے روزگار آپ کو ملے انصاف آپ کو ملے لیکن یہ صحت تعلیم روزگار انصاف عدل نائنٹی فائی پٹنل پاکستان میں تلاشیں گم شدہ ہیں چند لوگوں نے گھر کی رکیل بنا کے پجرے میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیہ کرے پاکستان میں اس وقت ایک صاف شفاہ فلیکشن اور کروانے والے ان سے زیادہ شفاہ چاہیے ہاں اداروں کا اقرام ہم سب پر واجب ہے اور اداروں کا آئین کی حدود میں رہ کے کام کرنا ہی پاکستان کو مجودہ بہران سے باہر مکال سکتا ہے معاشی ترقی اور سیاسی استقام ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے انتقام کی رویش کو ختم کرنا ہوگا جو اس وقت ماضی کی شدت سے تیزی کی طرف انتقامی کاروییں جا رہی ہیں پارٹی ہیں تو انہا بنانا سیاسی جماعتیں اس سے کچھ نہیں ہوگا عوام کے دلوں میں جگہ بنایا اسی سے پاکستان کی ترقی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو سیاسی جماعتوں سے میڈیا سے بلیک اوٹ کرانے سے دلوں سے بلیک اوٹ نہیں ہوتے ہاں جس نے جرم کیا اس کو سزا ہو لیکن عدل کو عداوت نہ بناو انصاف کو انتقام نہ بناو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو پاکستان زندہ بار